اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے کیا یہ سنت عمل ہے عبد المطلب انڈیا سے مسند دارمی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالی اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے لیکن یہ حدیث سنت کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے فجر کے بعد کون سے کام کریں فجر کے بعد ایک مسلمان کی کیا روٹین ہونی چاہیے اس پر روشنی ڈالیں ابو حنین کراچی سے دیکھیں حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کا وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں نماز پڑی ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے دو رکعت پڑتا ہے تو اللہ اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں تو بہت سارے اسلاف اسی پر عمل کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے یہاں تک فقہہ نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے تو یہ وقت جو ہے نا ذکر اذکار کا وقت ہے سب سے بہتر ہے ذکر کرے وہ نہیں تو پھر تلاوت کرے لیکن واجب کچھ بھی نہیں ہے اس میں تو اگر آپ فجر سے پہلے کر لیں ذکر فجر سے پہلے کر لیں تلاوت تو بھی جائز ہے تو شریعت میں آپ کو اس کا اختیار دی ہے لیکن فجر کے بعد سونا فوراً یہ بہرحال شریعت میں ناجائز حرام نہ بھی ہو لیکن ناپسندیدہ ہے بہت سارے اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے تو اگر کوئی مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے جیسے کسی کو رات کو نیند دینے آئی ہو اور اس نے صبح آٹھ بجے کہیں جانا ہے اب وہ اگر فجر کے بعد نہیں سوئے گا تو وہ آگے نیند پوری نہیں ہوگی مسائل کھڑے ہوں گے تو وہ الگ بات ہے وہ سو جائے لیکن نورملی فجر کے بعد سونے کا معمول بنا لینا یا بلا ضرورت یہ کام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے بہت سارے اسلاف نے اس کو ناپسند کیا کیونکہ مبارک وقت ہے اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے کچھ نہیں آپ کرتے ہیں ایکسرسائز کرلیں اس وقت صبح ووک کرلیں جا کے اچھی ہوا ہے تازہ ہوا ملے گی آپ کو جوگنگ کرلیں اس وقت جا کے پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیا جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی ہے تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے اس میں پڑھا بھی جا سکتا ہے کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں دکانیں بند ہوتی ہیں تو بھئی کاروبار کی پلیننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ ٹھیک ہے دکان نہ کھولیں کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر کراچی میں تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے بندہ بھی نہیں ملے گا لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا دوست تو نہیں جاننے والے تھے انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی علی جانے لگے تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو گئی تو بہت سارے طریقے انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں تو یہ وقت جو ہے نا انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے پلیننگ بہت اچھی کر سکتا ہے تو یہ کام فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنے چاہیے سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے شمائلہ سبی سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے یہ بھی پوچھا تھا بچاری خاتون نے رمضان سے دو مہینے پہلے پوچھا ہوگا جواب اب مل رہے ہیں ان کو سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے جس حدیث میں ترمیزی کی حدیث ہے امام ترمیزی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بلکل ضعیف قرار دیا ہے اور بعض نے تو بلکل موضوع قرار دیا تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی دور آئے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نئی بھئی فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے تو اس میں ہمارے ہاں غلوف بہت ہے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بھوتان باندھ رہے ہیں اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے تو یہ بھی جہالت کی بات ہے ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے تو اور بعض کیا کرتے ہیں ان کا میار ایسا ہوتا ہے اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑسی ہو جاتی ہے وہ کبھی کسی موضوع پر التضام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے اس بارے میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق تو اس لیے اعتدال کی راہ یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ تنز نہ کریں تو ہماری راہ یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح حدیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے یہ صحیح حدیث نہیں ہے تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے نہ بیان کی جائے وہ حدیث لیکن اگر وہ عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں تو ان پہ تنز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بھارال اتنا جاندار اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بھارال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رقوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا اور آج یہ ہم پہ اتراز کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا قول یحییہ اللہ ذی انشاءہ اول مرہ آپ اس سے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا اسی ہڈی سے پوچھ یہ بتائی گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے تو ایسے جاندار مزامین ہیں سورہ یاسین کے تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہرحل اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے تو میرا ہمارا ترضی ہے کہ جو صحیح حدیث ہیں جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت اگر صحیح حدیث میں وارد ہوئی ہے تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہی ہوتی ہیں عام طور پر صورتوں کے الگ الگ فضائل ہوتے ہیں فلان صورت کی یہ فضیلت فلان صورت کی عام طور پر قائدہ کلیہ نہیں ہے بعض صورتوں کی فضیلت پر جیسے صور اخلاص کے بارے میں آتا ہے تین دفعہ صور اخلاص پڑھنا ایک تہائی ایک قرآن کے برابر ہے تو یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے لیکن عام طور پر جو صورتوں کی الگ الگ فضیلت کے فلان ٹیم پر پڑھنے میں یہ فلان ٹیم پر پڑھنے میں تو عموماً اس بارے میں روایات اکثر ضعیف ہوتی ہیں